آرمی آف دے ڈیڈ کہانی کی شروعات میں یو ایس آرمی کے کچھ لوگ سائٹ سیکیورٹی میں ایریا فیفٹی ون سے ایک کنٹینر لے کر جا رہے ہیں اور راستے میں اس ٹرک کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس کے بعد اس کنٹینر سے ایک زومبی نکلتا ہے جو کہ نارمل زومبی سے کافی الگ دکتا ہے اور کافی مضبوط ہے وہاں موجود سارے لوگوں کو وہ مار دیتا ہے اور ان میں سے دو لوگوں کو اپنی طرح زومبی بنا کر لاس وگاس لے جاتا ہے تو اب کہانی ایسے ہے کہ وگاس کی سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ پاپیلیشن زومبیز میں کنورٹ ہو چکی ہے اور بچے ہوئے لوگوں کو ایک الگ کارنٹائن میں رکھا گیا ہے اور زومبیز الگ ایریا میں رہتے ہیں اس بات کو چھ سال ہو گئے ہیں اب ہمیں کہانی کا مین کیریکٹر دکھتا ہے بٹیسٹا جس کا نام مووی میں سکوٹ ہے پھلحال تو یہ برگر بیشتا ہے بٹ پہلے جب ہیومنز اور زومبیز کی لڑائی ہوئی تھی تب سکوٹ نے بہت سے زومبیز کو مارا جس میں اس کی خود کی بیوی بھی تھی مطلب اس کی بیوی کو زومبیز نے بائٹ کیا اور تب سکوٹ کو اپنی بیٹی کیٹ کے سامنے ہی اپنی بیوی کو مارنا پڑ گیا اور تب سے کیٹ سکوٹ سے بات نہیں کرتی یہ بات وگاس کے ایک تسینوں کے مالک تیناکہ کو پتا چلتی ہے تو وہ سکوٹ کے پاس آتا ہے اور اسے ایک ٹاسک دیتا ہے ٹاسک یہ ہے کہ وگاس میں زومبیز والے ایریا میں تناکہ کی کسینوں میں ایک سیف کے اندر 200 ملین ڈالرز ہیں جسے سکوٹ کو لے کر آنا ہے اور اس کے بدلے سکوٹ کو 50 ملین ڈالرز ملیں گے سکوٹ مان جاتا ہے اور اپنی ٹیم تیار کرتا ہے ٹیم میں ہوتے ہیں ماریا کروز وینڈی روہے ہیلیکوپٹر پائلٹ مارین پیٹرز تو جوری کھلنے والا لوڈوکڈ ڈائٹر شارپ شوٹر میکی گوزمین اور اس کے ساتھ اس کا ساتھی چیمبرز اب انہیں وہاں جا کر پیسے نکال کر لانے ہیں جس کے لیے انہیں زومبیز سے لڑنا ہے اور یوئیس گورنمنٹ نے اس زومبیز والے ایریا میں نیوکلئر اٹیک کرنے کے لیے کہا تھا اسے پہلے انہیں وہاں سے نکالنا تھا لاس مومنٹ میں ٹیم میٹناکہ کا ایک آدمی مارٹن بھی شامل ہو جاتا ہے جو کہ کسینو بلڈنگ میں سیکیورٹی ہیٹ تھا ٹیم میں بعد میں سکوٹ کی بیٹی کیٹ بھی شامل ہو جاتی ہے اور کیٹ ایک لڑکی لیلی کو شامل کرواتی ہے جو کہ پیسوں کے بدلے لوگوں کو زومبیز والے ایریا میں جانے میں مدد کرتی ہے لیلی اپنے ساتھ ایک آدمی کھولاتی ہے اور اب یہ زومبیز کے ایریا میں انٹر کرتے ہیں جہاں انٹر کرتے ہی لیلی اپنے ساتھ لائے اس آدمی کے پیر میں گھولی مار دیتی ہے جس پر سب لیلی کے اوپر گن پوائنٹ کر لیتے ہیں پر تب لیلی بتاتی ہے کہ زومبیز کا جو کنگ ہے جس نے اپنا نام زیوس رکھا ہوا ہے اور نارمل زومبی نہیں ہے بلکہ ایلفا زومبی ہے اور یہ اس کا کنگڈم ہے یہاں آنے پر ہیومنز کو ایک بلی دینی ہوتی ہے جس کے بعد ایلفا زومبیز باقی ہیومنز کو کچھ نہیں کرتے اور ویسے بھی یہ تو ریپسٹ تھا اس کا مارنا تو بنتا تھا تب وہاں کوئن زومبی آتی ہے اور اس آدمی کو لے کر چلی جاتی ہے اور وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئن زومبی پریگننٹ ہے اس کے بعد سب کسینو پہنچ جاتے ہیں اور اپنے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں پر وہاں دیرے دیرے زومبیز آنے لگتے ہیں اور ان سب میں دیرے دیرے سکوٹ کی ٹیم والے مرنے لگتے ہیں تب وہاں مارٹن اور لیلی باہر جاتے ہیں کسی کام سے تب وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مارٹن ان کی مدد کے لیے نہیں آیا ہے اور نہ ہی ٹناکو کو پیسوں سے مطلب ہے لکہ ان کا مین میشن یہ ہے کہ کوئن زومبیز کا بلڈ سیمپل لیا جائے تاکہ اس کی مدد سے یو ایس گورنمنٹ کچھ بنا سکے جو کہ زومبیز کے خلاف کام آئے پر مارٹن بلڈ سیمپل لینے کے بجائے کوئن کی منڈی ہی کاٹ کر لے جاتا ہے اور کوئن کے مرنے کی آواز سن لیتا ہے زیوز ادھر دوسری طرف تجوری کھل چکی ہوتی ہے اور سب کافی خوش ہوتے ہیں کہ بس اب پیسہ بھر کر اڑ جانا ہے اور سب وہاں سے نکلتے ہیں پر تب زیوز اپنی آرمی لے کر آ جاتا ہے سب سے پہلے ماریا مرتی ہے پھر مارٹن اس کے بعد وینڈی روہی کو زومبی مارنے والا ہوتا ہے پر تب ڈائیٹر آ کر وینڈی روہی کو تجوری میں دھکا دے کر بند کر دیتا ہے ڈائیٹر مر جاتا ہے اس کے بعد لیلی اور سکوٹ اوپر جاتے ہیں ہیلیکاپٹر میں بیٹھنے تب زیوز وہاں آ کر لیلی کو مارنے والا ہوتا ہے تب لیلی اسے کوئن کا سر دکھاتی ہے جو کہ اس نے مارٹن سے چورایا تھا پر انت میں لیلی کو مار دیتا ہے اور تب سکوٹ وہاں سے ہیلیکاپٹر لے کر کیٹ کو ڈھونڈنے نکل جاتا ہے جو کہ گیتہ کو ڈھونڈنے گئی ہے اور پھر گیتہ کیٹ اور سکوٹ ہیلیکاپٹر میں نکل جاتے ہیں پر زیوس ہوت کر ہیلیکاپٹر میں بھی آ جاتا ہے اور سکوٹ کو بائٹ کر لیتا ہے پر انت میں سکوٹ زیوس کو گولی مار دیتا ہے اس کے بعد جیسے ہی وہ اڑ رہے تھے تب ہی وہاں میزائل اٹیک ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کا ہیلیکاپٹر کریش ہو جاتا ہے جس میں سب مر جاتے ہیں اور صرف سکوٹ اور کیٹ بچتے ہیں پر کیونکہ زیوس نے مارنی پڑ جاتی ہے اور اب صرف ایٹ زندہ بچی ہے اور ادھر دوسری طرف تجوری میں بند ہونے کی وجہ سے پینڈروہی میزائل اٹیک سے بچ جاتا ہے اور وہ خوب سارے پیسے لے کر آتا ہے جس سے وہ پرائیوٹ پلین بک کرتا ہے مزے کرتا ہے پر پلین میں ہی اس کو چکر آ جاتے ہیں اور تب وہ واشم جاتا ہے اور وہاں دیکھتا ہے کہ اسے بھی زومبی نے بائٹ ہیا ہے پھر وہ مسکر آتا ہے اور مووی یہیں ختم ہو جاتی ہے اب مین سوال یہ ہے کہ مینڈروہی نارمل زومبی بنے گا یا الفا یا کچھ اور کیونکہ اگر کسی زومبی نے اس کو بائٹ کیا ہے تو اس کے بعد اس کو کافی سمیں ہو چکا ہے اور اب تک وہ کنورٹ نہیں ہوا اب جو بھی ہو اگر مووی کا اگلا پارٹ آئے گا تو ہی پتہ چلے گا